میں بازار جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس لیے میں ایسا کپڑا خریدوں یا ایسی چیز خریدوں وہ فلان سے بہتر ہونا انہوں جو پہنے نا ان سے بہتر ہونا میرا تکبر میرا سٹیٹس دکھانے کے لیے گھمن جو دل میں رکھے ان کو ان کو دیکھ کے انہوں پانسو کا خریدے میں ہزار کا خرید کے دکھاتا ہوں انہوں دس ہزار کا خریدے میں یہ خرید کے دکھاتا ہوں آج بچیوں کی شادیوں کی شاپنگ میں بہت بولتے ہیں یہ شان سے آرے کیا آلائی جی تم بھی لے کے آئے کتنے کا سامان لے کے آئے ہم کتنے کا لے کے آئے معلوم ہے ہم حیدر آباد جا کے شاپنگ کر کے آئے خالی ہماری بچی کا پلنگ پچاس ہزار کا ہے معلوم ہے استغفراللہ تکبر گھمن اس کے لیے شاپنگ نہیں کرنا بازار نہیں جانا پھر اسی طرح ریا ریا نہ ہو نوی چیز بازار جانے کے آداب میں سے ریا کے لیے نہیں جانا دکھاوے کے لیے نہیں جانا کوئی بھی چیز خرید رہے دکھانے کے لیے نہیں میں یہ چیز خرید کے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں پر جاؤں گا جاؤں گی شادیوں میں جانے کے بعد آج اکثر عورتیں اکثر عورتیں شادی اور فنکشنوں میں جانے کے بعد اکثر عورتیں وہاں پر جانے کے بعد کسی کا برخہ کسی کا پردہ نہیں نظر آتا بلکہ سب برخے پردے سب اتار کے بلکہ کئی گھروں کو تو کئی لوگوں کو تو ایسا دیکھا جاتا اپنے گھر میں ہی سب کچھ سج دھج کے سب کچھ پہن کے نکلتی ہے اپنی گھر کی گاڑی میں بیٹھ کے آتی ہیں کوئی برخہ نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا راستہ پورا ویسے کیونکہ برخہ بھی پہنے تو میک اپ خراب ہوتا اور دکھنے والی دکھانے والی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی اس نیت سے جاتے ہیں یہ ریا یہ دکھاوا ہے بازار جا کے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے چیزیں مت خریدو اپنی ضرورت کی چیزیں خریدو ٹھیک ہے پھر اسی طرح دسویں چیز بے حیائی پر مشتمل چیزوں کو چھوڑ دینا بازار جا رہے نا خریدنے والی چیزوں میں یہ چیز یاد رکھو جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ بے حیائی والی چیز نہیں ہونا جیسا کہ جس کی طرف مائل ہو رہے بے حیائی کا وہ یعنی میں جس کی طرف مائل ہو رہا ہوں وہ بے حیائی کا دروازہ تو نہیں کھولے گا مثال کے طور پر مرد ہو یا عورت ہو کپڑا خرید رہے بھائی کپڑا خرید رہے ایسا کپڑا نہیں ہونا جو بے حیائی بنا دے مجھے ہے نا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جسم دکھانے والے کپڑے ہوتے ہیں باریک اور پتلے ہوتے ہیں جس کو پہننے سے جسم کا ہر حصہ نظر آتا ہے لیکن کیا آئے وہ برانڈ اچھا ہے وہ ڈیزین اچھا ہے وہ کلر اچھا ہے پیسے کتنے بھی گئے مجھے نہیں مانوں اور جتنے زیادہ پیسے پیسے والے انسان بن رہے نا اتنے زیادہ کپڑے چھوٹے پہنتے ہیں جتنا پیسے زیادہ اتنے کپڑے کم سے کم ہوتے آ رہے تمہارا کپڑا ہو یا تم جو چیز بازار میں جا کے خرید رہے وہ بے حیائی والا نہیں ہو نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب سے بچپن سے چار پاس سال کے بچیاں ہیں بھی چڑیاں پینا کے لوگ بازار میں گھوماتے نا عوض بی اللہ نہیں بے حیائی ہے اس کو بچپن سے تم خود اسی عادت ڈالو گے تو بڑے ہونے کے بعد پھر وہ کونسا پردہ کریں گی تو ہم خریدنے والی چیز بے حیائی پر مشتمل نہیں ہونا پھر اسی طرح گیاروی چیز حلال حرام کی تمیز ہونا بازار جا رہے تو حلال حرام کی تمیز آپ جو چیز خرید رہے وہ حلال ہے یا حرام ہے بازار میں جا کے مرد سگریٹ خرید رہا حرام کی حلال ہے حرام ہے شراب خرید رہا حرام ہے عورتیں میگزین خرید رہی کون سے وہ لکھے ہوئے ہوتے نا کیا آہتیں جس میں کہانیاں کونسی کہانیاں پورے وہی جھوٹے خصے عشق محبت کے کہانیاں پورے وہ وہ میگزین بڑے شخصے پڑھتے لوگ بے حیائی والے اور کیا ہے میموری کارڈ موبیل میں ڈالنے کے لیے ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا استغفیر اللہ کہ وہ جو گانے فلمیں ڈاؤنلوڈ کر کے چوری سے کچھ لوگ موبیل میں ڈال کے دیتے ہیں وہ ایسی دکانوں میں جا کے ہماری لڑکیاں چوری سے ماں باپ کو تو نہیں مالو دو سہی لیاں مل کے گئی اور وہ انٹرنیٹ پہ اور وہ کمپیٹر کے دکان والے کے پاس بیٹھ کے اس کو موبیل دے دے کے دیکھو ہمارے کو وہ فلم آیا کیا ہم لوگوں کو نئے نئے فلمان ڈال کے دے دو نئے نئے گانے اس کے اندر اس کے بازوں میں بیٹھ کے بلکل وہ سیلیکشن ہوتا اس کے اندر وہ دکھاتا یہ ہونا یہ ہونا ہر چیز اس کی پسند کی سیلیکٹ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو اولڈ گانے پرانے گانوں سے محبت ہمارے کو وہ پرانے ہمپیٹریاں ہونا ناؤزباللہ نوجوان لڑکیاں اس کے دکان میں بیٹھ کے اس کے بغل میں بیٹھ کے وہ فلمیں وہ گانیں وہ سب چیزیں میموری میں ڈال کے لے کے آتی ہے تو کیا معلوم ہوا کہ ہم جو چیز خرید رہے وہ حرام نہیں ہونا حرام چیزیں نہیں خریدنا اس چیز کو بھی یاد رکھو پھر اسی طرح باروی چیز بازار جا رہے تو پردے کا احتمام انتہائی ضروری اور اہم ہے سور نور آیت نمبر 31 آپ نکال کے دیکھو ترجمہ گھر جا کے پڑھنا پردے کے تعلق سے پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا اے مسلمان مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نہیں چی رکھیں اپنی عصمت میں حرمت کرو بولے زینت کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو وہ ہمارے پڑوسن میں ایک لڑکی ہے جی انہیں اچھے زینت بولتے ایسا تو نہیں ہے زینت نام نہیں زینت کس کو بولتے معلوم ہے یاد رکھو اس بات کو زینت ہر وہ چیز ہے جو خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی وہ زینت رائٹ زیوار کس لیے پہنتے خوبصورت دکھنے کے لیے ٹھیک ہے بالوں کو بناتے کس لیے خوبصورتی کے لیے اور میک اپ کرتے کس لیے خوبصورتی کے لیے ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتے کس لیے خوبصورتی مہندی لگاتے کس لیے یہ سب خوبصورتی کے لیے یہ سب زینت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اب جو چیز تم زینت کے لیے استعمال کرو خوبصورتی کے لیے وہ ظاہر مت کرو لوگوں کو مت بتاؤ وہ اپنے گھروں کے اندر رکھو بس اپنے گھروں کے حد تک رکھو بازار میں دوسروں کو دکھانے کے لیے استعمال مت کرو ٹھیک ہے نا تو پردے کا احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے نا بازار جاتے ہیں خود جیسا کہ میں بولا پورے مہندیاں اگر اچھا لگا لے کہ ہاتھوں پہ پھر کیا ہے وہ پورے میک اپ کر لے کے وہ کئی لوگ تیسے ہوتے جو کیا ہے اس کو کیا بولتے بھئی وہ فیس کور نوز پیس جو بھی ہے بھی ضرورت نہیں ہے بھی اچھے سج کے سور کے جو نکلتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا یہ غلط ہے اس چیز کا احتمام ہونا پردے کے احتمام کے ساتھ